اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے کہ اللہ کے فضل و رحمت کے عطا ہونے پر خوب خوشیاں مناؤں تو تفسیر روح المعانی میں صاحب تفسیر یعنی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اس کی تشریح تفسیر یوں فرمائی ہے کہ رب تعالی نے جو اس آیت میں فضل فرمایا ہے اس فضل سے مراد علم ہے اس فضل سے مراد علم ہے اور آگے جو رب تعالی فرما رہا ہے وَبِ رَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کے تعلق سے صاحب تفسیر روح المعانی تفسیر روح المعانی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد رحمت للعالمین سرطار ہیں رحمت للعالمین سرطار ہیں اور رب تعالی فرما رہا ہے میرا فضل اور میری رحمت ملنے پر خوشی مناؤ خوشی مناؤ خوشی مناؤ فَلْ يَفْرَحُوا اور دوسرے مفسرین جو اس آیت کے تحت تفسیر فرمائے ہیں رحمتی سے مراد وہ بھی نبی کو ہی لیتے ہیں یہاں اس آیت میں سورہ یونس کی اس آیت میں جو رب تعالی نے فرمایا وَبِ رَحْمَتِهِ سے مطلب مراد نبی کی ذات ہے جیسے کہ اللہ نے ایک اور آیت قرآن میں رکھا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے عالموں کی رحمت بنا کر تو اس آیت سے بھی میرے آقا ہی مراد ہے رحمت لِلْعَالَمِينَ بھی میرے آقا ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے جن کے لیے اور سورہ یونس کی اس آیت میں بھی وَبِ رَحْمَتِهِ سے مراد نبی کی ذات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جس پر اللہ تعالی ہمیں خوشی منانے کو کہہ رہا ہے ہم کو کہہ رہا ہے کن کو کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کن کو کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہا گیا ہے ایمان والوں کو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت کے عطا ہونے پر خوشی منع تو الحمدللہ اب پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں وہ قرآن کے عطا ہونے پر جو رب پالا نے جو رات بنائی ہے جس کو لیلت قدر کہتے ہیں اس کے ملے پر بھی ہم خوشی مناتے ہیں اور صاحب قرآن رحمت اللی العالمین آقا کے پیدا ہونے کی خوشی بھی اہل سنت میں جماعت مناتے ہیں اہل ایمان مناتے ہیں اور یہی اعلان کرتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزار و عید ربعال اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیہ منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیہ منا رہے ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مقدر میں رکھا ہے کہ وہ شب قدر کی بھی خوشی منائے صاحب قرآن کی بھی آمد کی خوشی منائے تو الحمدللہ ہم ہی ہیں میلاد والے ہم ہی ہیں معراج والے ہم نبی کا میلاد بھی بناتے ہیں اور نبی کا معراج بھی مناتے ہیں اور یہی حقیقت ہے اور یہ ان خبیصوں کے لئے جواب ہے جو ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ میلاد نہ منا کر وفات منا لو ہماری یوٹیوب چینل کھپی کی سننی دیلیر خادر کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹلک کریں